موسیقی 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 محترم حضرین اگر ہم اور آپ مسلمانوں کے عمومی حالات کا جائزہ لیں تو ایک بات بہت ہی صاف صاف نظر آتی ہے کہ جب مسلمان مختلف قسم کے مسائل اور مسائب میں گھرتے ہیں تو اس وقت ان کا موقف طرز عمل اور رویہ وہ نہیں ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے تعلیم دی ہے بلکہ اسے بہت ہٹ کر مختلف یا یوں کہیے کہ اللہ اور رسول یا قرآن و حدیث میں جو کچھ تعلیمات دی گئی ہے نہ صرف یہ کہ اسے بے توجہی لا پرواہی چشکوشی برتتے ہیں بلکہ اس کے برخلاف رویہ کو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں یا تو اس کا سبب جو ہے جہالت ہے یا پھر قرآن و حدیث کی بجائے اس کی جگہ دوسری چیزوں کو وہ مقام دینا ہے جو قرآن و حدیث کا ہونا چاہیے اور یہ بات بہت ہی عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر آپ سرسری اور موٹا جائزہ بھی لےویں تو بنیادی طور سے نظر آئے گا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں پریشانیاں ہیں دشمنوں کا خوف ہے حملے ہیں جان و مال کے نقصانات ہیں ان کا علاج بنیادی طور سے ایمان اور عمل صالح سے ممکن ہے بے شمار دلیلیں وَلَوْ أَنَّا أَحْلَ الْعُرَاءِ آمَنُوا وَالتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَا قَاتِمِ مِنَ السَّمَائِ وَالْعَرْزِ اگر بستی والے لوگ ایمان اور تقویٰ اختیار کریں تو ہم آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے یہ ایک آیت بطور مثال ایسی بیسیوں آیتیں بلکہ اس سے زیادہ اور بہت سی حدیثیں ہیں کہ مسلمان کا اصل مسئلہ ہے کہ ایمان توحید کو مضبوط بنائیں اس پر توجہ دے وے اور اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات رسول کے ذریعے سے دی ہے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لے وے ہیں عمل صالح اختیار کریں بلکل صاف ہے بار بار دھراتی جو رائے جاتی ہے سورہ نور کی آیت کہ تم میں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے اللہ کا وعدہ قلط ہو ہی نہیں سکتا ایمان والا مانتا ہے اور صحیح بھی ہے کہ ایمان اور عمل صالح اگر تم کریں تم لوگ اختیار کرو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین میں تم کو خلافت دے گا دردر مارے پھیر نہیں پھیرو گے دشمن تمہاری درگت نہیں بنا پائے گا تم کو زمین میں خلافت دے گا وَلَا يُمَكْنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَذَا لَهُمْ اور تمہیں تمہارے اس دین کو قوت و طاقت بخشے گا تمکنت اور غلبہ دے گا جس کو تمہارے لئے پسند کیا یعنی اسلام کو وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اور ضرور با ضرور تمہارے خوف کی حالت کو امن اور چائن کی حالت سے بدل دے گا ہم اپنے گھر سے لے کے عالمی سطح پر دیکھئے اور خاص طور سے آج فلسطین کے غزہ کی پٹی میں کس طرح سے لوگ رات اور دن گزار رہے ہیں ہر وقت بموں کی بارش ہو رہی ہے اب تک امواد کی تعداد جو گنتی میں بتائی آ رہی ہے گیارہ ہزار کے قریب پہنچ رہی ہے جس میں لگ بگ چار ہزار بچے اور دوسری باتیں بار بار آپ سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیسے خوف کا عالم ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوف کی اس حالت کو امن چائن کی حالت میں بدل دے گا کیا ہے بنیادی بات ایمان اور عمل صالح ہم ایمان اور عمل صالح بر توجہ نہیں دیتے دوسری باتیں کرتے ہیں قرآن و حدیث کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دین سے تم پھر جاؤ گے یا نافرمانیاں کرو گے گناہ عام ہوگا تو اللہ کا عذاب آئے گا دشمن مسلط ہوگا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں مختلف قسم کی باتیں ہیں جس کو دیکھو وہ بیان کرتا ہے بار بار ایک حدیث ابھی اس زیمن میں آپ سنتے ہیں کہ آج کل روائے بزا جو میں اس کا ترجمہ ہماری زبان میں کہتا ہوں سڑک چھاپ لوگ چلتے پھرتے وہ لوگ بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث میں ہیں کہ انقریب کچھ سال اور زمانے ایسے آئیں گے کہ اس میں جھوٹوں کو سچا سچوں کو جھوٹا مانا جائے گا امانتدار کو خائین اور خیانت والے کو امین مانا جائے گا اور روائے بزا یہ روائے بزا عمومی مسلمانوں کے عام معاملات میں عمومی معاملات میں بات کریں گے پوچھا گیا ہے یہ روائے بزا کسے کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرمائے کہ روائے بزا وہ بے وقوف آدمی نادان آدمی جو عمر عاما عمومی معاملات میں گفتگو کرے گا آپ دیکھئے چلتے پھرتے لوگ جاہل لوگ جن کی زبان بھی ٹھیک نہیں ہے وہ مسلمانوں میں بڑے بڑے عمومی معاملات میں تفسیرے کرتے ہیں الزام تراشیہ کرتے ہیں علماء کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں منحجی اعتبار سے جن کی جہالت کی انتہا ہے کہ وہ کلمت اللہ نہیں جانتے وہ الائک کلمت اللہ کی بات کرتے ہیں اقامت دین کے معنی لفظ کے لفظ کو دھوراتے ہیں اقامت دین کا معنی پوچھ لیجئے تو ان میں سے پنچنو پرسنڈ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شریعت میں اقامت دین کہتے کسے ہیں بات آگے ہم کریں گے تو اب ان کو جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات بگڑ رہے ہیں قرآن و حدیث کا حل اختیار نہیں کرتے ہیں تو دوستوں کو دشمن بناتے ہیں دشمنوں کو دوست دوستوں کو دشمن بتاتے ہیں دشمن کو جو جھوٹا ہے منافق ہے مسلمانوں کے خلاف سازش رجتا ہے دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے ان کی وہوائی کرتے ہیں اور جو صحیح منحج والے ہیں صحیح ایمان والے ہیں ان کو حدف تنقید بناتا ہے الزام تراشیاں کرتا ہے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے دشمن کا آلائکار بنتا ہے اور ان کو تاریخ میں بلکل قومن نظر آئے گا بلکل قومن تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ الرسول نے بتایا ایمان اور میں صالح کرو گے تو اللہ غلبہ دے گا ہم اسے چھوڑ کے بہت سارے راستے ڈون رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن ایمار اور حمل صالح ایمان میں نے بار بار کہا ایمان ہمارے یہاں سمجھا ہی نہیں جاتا لا الہ الا اللہ جو انبیاء کی دعوت قرآن کی دعوت کا مرکز ہے جس کے لئے اللہ نے انسان اور جن کو جنت اور جہنم کو بنایا پیدا کیا اسی کو لوگ سمجھنے کے لئے یہ تیار نہیں ہے ایمان ایمان کرتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا مانا دانی شوران بڑے بڑے علماء پیر صاحبان غلط بیان کرتے ہیں میں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ ہمارے ہم مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد دین کی اس بنیاد اصل الاصول کو سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے ایمان ایمان کرتے ہیں فضائل پہ بات کریں گے جب آپ کی توہید ہی صحیح نہیں ہے بار بار یہ دور آ جاتا ہے کہ آپ نماز روزہ حج زکاة نوافل جو بھی کر لیں گے قبول نہیں ہوگی اگر شرک ہے شرک سمجھنے کو تیار نہیں ممت شرک کر رہی ہے فضائل پہ عمل بھی کر رہی ہے دعا کر رہی ہے بیدتی دعا کر کے جو ہے فلسطینی اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے عمل سالے سے حل ہوگا آپ بیدت کر کے جو ہے ان کو بخش رہے ہیں کہ اتنے اوراد پڑھ کے ہم ان کے نام پہ بخش کر دیئے یہ بیدت ہے بیدت سے آپ یوں کہیے کہ گندے پانی سے نہا کے پیشاب سے نہا کہ آپ پاک ہوں گے ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں کوئی نہیں دیکھتا اس برے معاملے میں دعا اور ایک دوسرے کو لانتان الزام تراشیہ کر رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں سنیں گے کہ سودی لیندن سے مسلمان توبہ کر رہے ہیں بہن کا حصہ جو مار رکھا ہے اسے عدا کر دیا فلاں گناہ کا کام کرتے تھے زینہ کرتے تھے چوری چھپے فلاں برے کام کرتے تھے اس سے توبہ استغفار کر لیا کہ ہم گناہ سے پانفی مانگیں گے تو اللہ کی رحمت ملے گی اللہ رب العالمین جو ہم سے ناراض ہے راضی ہو جائے گا یہ ہم نہیں سنیں گے حالانکہ قرآن حدیث نے یہ کہنے کرنے کے لئے کہا ہے کہ آپ کو تکلیف آئے پریشانی آئے مسئبت آئے تو آپ اپنا جائزہ لیں آپ توبہ کریں کیا دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں ایک یا دو مردبہ فتنے میں پڑھتے ہیں ان فتنوں کا مسئبتوں اور آفتوں کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سبق حاصل کریں درس لیں اور توبہ کریں لیکن اللہ کہہ رہا ہے ثُمَّا لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ ثُمَّا لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ نہ توبہ کرتے ہیں نہ اللہ کا اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ نہیں کرتے جو کرنا ہے میں نے جو شروعات کی اپنی بات کی کہ قرآن و حدیث اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ہم وہ نہیں کریں گے اور پھر اس کو اس کو الزام دیں گے پھر اتنا ہی نہیں بعض لوگ اللہ تعالی سے بھی شکوا کرتے ہیں مسلمانوں پھر اتنی مسئبت آ رہی ہے مدد کیوں نہیں آ رہی ہے ایسے ایسے جاہل پائے جاتے ہیں جو اللہ نے رسول نے تعلیم دیا آپ ماننے کو تیار نہیں ہو اور نتیجہ یہ سوچتے ہو کہ اللہ کی رحمت آ جائے گی ہم کو غلبہ مل جائے گا دشمن کو اللہ تعالیٰ نے اس تو نابود کر دے گا کرے گا اور آخر میں ظلم کا انجام ناکامی ہی ہے مظلوموں کی مدد اللہ ضرور کرے گا لیکن امتحان کے دور سے گزرنے کے بعد تو جو باتیں میں نے تمہیدن کہی ہے اس تناظر میں اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اسی تناظر میں یہ سورہ منافقین کی کچھ آیتیں جمعہ کا وقت بڑا کم ہوتا ہے محدود اس لئے چند آیتوں پر تھوڑی مڑی گفتگ ہوگی اللہ تعالیٰ کے نے اس سورہ میں جو کچھ بیان کیا ہم لوگوں نے اس حصے کو بھی فراموش کر دیا میں نے جو کہا کہ عمومی طور سے قرآن و حدیث جو حل بتاتے ہیں ہم اس حل کو اختیار نہیں کرتے تو بہت سی باتیں جو بنیادی ابھی میں نے اشارے کیے اس کو چھوڑ کر ایک پہلو ان تعلیمات کو بھی ملا لیجئے اور ذرا سا نظر دوڑائیے موجودہ حالات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْحَدُوا اَنْ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں منافق بار بار آپ سنتے ہیں ایک کافر ہے کھلا ہوا انکار کرنے والا ایمان نہ رکھنے والا ایک مومن ہے اس مسلم ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسا آدمی جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اندر سے باطن میں کفر کو چھپاتا ہے اللہ دی يُذْحِرُ الْكُفْرَ وَيُذْحِرُ الْإِسْلَامَ وَيُبْتِنُ الْكُفْرُ یہ منافق کی شارٹ اور جامع تعریف ہے تو ایسے منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں قَالُوا نَشْحَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ تو کہتے یہ ہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں صرف خبر نہیں ہے خبر سے اونچی چیز ہے شہادت گواہی تو ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں منافقات ہیں تو یہ گواہی دے رہے ہیں اللہ تعالی نے آگے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللہ یقیناً جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی سچائی اور خارجی طور سے یہ بات حقیقت ہے بلکل صحیح ہے لیکن آگے فرمایا وَاللَّهُ يَشْهَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَقَادِبُونَ لیکن اللہ ساتھی ساتھ یہ گواہی بھی دے رہا ہے اللہ شہادت دے رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ بات غلط نہیں ہے لیکن یہ جھوٹے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں دل سے یہ مانتے نہیں ہیں ہم جاہز نہ لیں ہم جو جو کہتے ہیں کیا مانتے ہیں؟ آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ایمان اور عملِ صالح توحید کو اختیار کرتے ہیں کیا مانتے ہیں؟ قرآن کو مانتے ہیں کیا مانتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں مخلوق میں کیا مانتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیثیں جب آج آئے تو دوسروں کی بات چھوڑ کے مانتے ہیں کہ میرا مسلک میرے امام میرے پیر میرے فلاں اور فلاں میں فلاں کو مانتا ہوں ڈھمہ کو مانتا ہوں اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی توڑ مرول کے کنارے کر دیتے ہیں؟ مانتے نہیں ہیں یہ بھی ایک قسم کا نفاق ہی ہے نفاق کے درجات ہیں عملی نفاق بھی ہوتا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں کہ تین یا بعض راتے میں چار چیزیں ہیں جس کے اندر ہوگی تو پکہ منافع ہوگا اگر ان میں سے ایک چیز ہوگی تو منافقت کی خصلت ہوگی بات کرے تو جھوٹ بولے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے الٹی چیدی بات کرے دیکھ لیتے ہیں آج ہمانے سوشل میڈیا پہ اسلام کی پیروی پر تبلیغ کرنے والے دین کا پیغام پہنچانے والوں کی زبان و بیان دیکھئے منافقین کی خصلت نظر آئے گی اس میں اور اپنے آپ کو دین کا سپاہی بتائیں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں یہ تو ہم اللہ خوب جانتا ہے اللہ نے بھیجا ہے مبوز کیا ہے لیکن یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اس لیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی زبان اور ان کا دل ان کی بات اور ان کا عقیدہ دونوں معافق نہیں ہیں اور یہی نفاق ہم جو کہتے ہیں ہمارے دل میں ہیں ایک بات اس سورے کے جو شان نزول کے طور پر واقعہ بیان کے جاتا ہے بخاری مسلم مسند احمد اور دوسر دگر تیرمیزی وغیرہ میں حدیث واقعہ نکل کیا گیا ہے تھوڑے تھوڑے اجمال اور تفصیل کے ساتھ میں کہ اللہ کے رسول صحیح جابر وغیرہ سے بھی روایت ہے اور ایک روایت حضرت زید بن ارکم سے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں خرجنا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے دوسری روایتوں میں کہ تبوک کا سفر تھا اس میں لوگوں کو بڑی سختی مشکل پیش آئی فقال عبداللہ بن عبی لے اصحابہی عبداللہ بن عبی بن سلول راسل منافقین منافقین کا سردار اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لا تن فقو علا منعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ینفذ من حولی کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں نا صحابہ اکرام کو کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد اور پاس میں جو ہیں ان پر خرش مت کرو ان کو پیسے نہ دو یہ ان کو غلط فہمی تھی کہ ہم دیتے ہیں تو خرچہ ہوتا ہے یا ہمارے ذریعے سے مالی ضرورت پوری ہوتی ہے آج کل بھی بہت سے لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم دیں گے تو ہوگا بند کر دیں گے تو معاملہ ٹھپ ہو جائے گا تو انہوں نے اس نے یہ کہا اس کا بھی پسے منظر حضرت جابیر کی روایت میں تھوڑا تفصیل سے ہے کہ ایک منافق اور ایک مہاجر میں کچھ کہا سنی ہو گئی مہاجر نے انساری کو تماشا مار دیا یا لات مار دی تو ان دونوں میں بات بڑھی دونوں نے اپنے اپنے گروہ کو بلایا اس کے بعد عبداللہ بن عبیبین سلول نے کہا کہ تمہیں لوگوں نے ان کو یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے ان مہاجرین کو مکہ والوں کو تمہیں نے سر پر چڑھایا ہے بڑھاوا دیا ہے ہاں کہ یہ ہمارے یہاں آئے اور ہمارے اوپر چڑھ رہے تو اس وقت اس نے یہ جملہ کہا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرش مت کرو یہاں تک کہ آپ کے پاس سے چھٹ جائیں ہٹ جائیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہا حضرت زید کہہ رہے ہیں وقال اور اس نے یہ بھی کہا لئی رجانہ الی المدینہ اگر ہم مدینہ لوٹیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَذُ مِنْهَ الْعَذَلُ تو ہم میں جو عزتدار ہے عزتدار سے مراد اس کی خود کی تھی کہ میں عزت والا ہوں زیادہ عزت والا اس میں سے عزت جو زیادہ زلت والا ہے اس کو نکال دیں گے اس سے مراد جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زلت والا کہہ رہا ہے اور اسی واقعہ کے آخر میں اللہ نے بتا بھی دیا کہ عزت کس کی ہے چھے میں گوئیاں ہوئی حضرت عمر فاروق نے اجازت مانگی انہی روایتوں میں دوسری روایتوں میں کہ اللہ کے رسول اس کی منافق ہے گردن اڑانے کی اجازت دیجئے آپ نے کہا نہیں لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں بدنامی ہوگی اسلام کی مسلمانوں کی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی تو مسلمانوں کو ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمی کو ہوا ملے حاجہ ہمارے یہاں نوجوان ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اسلام بدنام ہو رہا ہے اور ان کو شعور نہیں ہے وی روائے بزا سڑت چھاپ لوگ جو دین کے معاملات میں ٹانگڑاتے ہیں علماء کو بے وقوب سمجھتے ہیں قرار دیتے ہیں کبار علماء کو نشانہ بناتے ہیں اور خود فیصلے کرتے ہیں الزام تراشیاں کر کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیم کے خلاف ہے بہرحال اللہ کے رسول اللہ سے نے یہ کہاں منع کر دیا اب یہ بات چل رہی تھی تو عبداللہ بن عبی بن سلول کے بیٹے عبداللہ ان کا نام بھی عبداللہ اور وہ سچے مسلمان تھے ان کو پتا چلا تو آپ کے آپ سے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے سنا ہے کہ میرے والد کو مارنے کی بات ہے قتل کی اگر ایسا آپ کا ارادہ ہو تو آپ مجھے کہیے ورنہ کوئی دوسرا اگر مارے گا تو ہو سکتا ہے مجھے خاندانی غیرت میرے دل میں آ جائے میں خود اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کا کام تمام کروں گا یہ ہے اسلام کہ اگر اللہ اور رسول کا حکم ہے تو باپ کو میں ختم کر دوں گا آپ نے اس کا حکم نہیں دیا اور پھر حضرت عمر سے منع کیا ہی تھا اور پھر اس نے جب سنا کہ میرے باپ نے یہ کہا ہے کہ عزتدار زیدلت والے کو نکال دے گا تو مدینہ کے دروازے پہ داخلے کی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا باپ آیا تو کہا تو آپ اندر نہیں جا سکتے آپ اندر نہیں جا سکتے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے ورنہ میرے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ میں اپنے الفاظ میں نکال کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے اجازت دی کہ نہیں نہیں اندر جانے دو تب اس کو اجازت ملے تو پتا چلا عزت والا کون ہے اور یہ جو جملہ ہے اتنونوں جملوں کو سور منافقون کی اگلی آیتوں میں جہاں ہم نہیں پہنچ سکیں گے قرآن نے نکل کیا کہ آپس میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کرو تاکہ جب تک وہ چھٹ نہ جائے پھر آگے اللہ نے کہا والی اللہ خزائن اس سماوات والا اللہ کے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں سارے خزانے اللہ کے ہیں پھر اس نے کہا کہ جو عزت والا ہے زلت والے کو نکالے گا اللہ نے اس جملے کو نکل کر کے کہا کہ عزت تو اللہ کی ہے رسول کی ہے اور مومنوں کے لئے ہے عزت غلبہ آج ہمیں نظر آرہا ہے مومنوں کے لئے اس آیت میں آگے کہا اللہ تبارہ وتعالی نے منافقین کے لئے نہیں ہے تو ہم کون ہیں کس خانے میں ہیں غور کرنا چاہیے جائزہ لینا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارکم کہتے ہیں کہ یہ بات عبداللہ بن عبی بن صلول نے کہی فَأَتَئِتُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرْتُهُ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے اس کی خبر دی دوسری روایتوں میں ہے کہ اپنے چچا سے یا حضرت عمر سے کہا اور وہ لے جا کر انہوں نے یہ خبر اللہ کے رسول علیہ وسلم کے پاس پہنچائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بولایا حضرت زید کو کہ کیا تم نے سنا ہے دیکھئے حاکیم کو پہلے تحقیق کرنا چاہیے کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے دونوں طرف کی بات سننا چاہیے ہمارے یہاں یہودی میڈیا سے خبر آتی ہے اپنے مند سے جو آتی ہے اس پر ہم امارت کھڑی کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا ہوا ہے اور تفسیرہ کر کے ہم علماء کو ذمہ داروں کو کبار مسلمانوں کو جو ہے وہ سان پر چڑھا کے ان کی تنکیت شروع کر دیتے ہیں پہلے تو آپ کا یہ میدان نہیں ہے جو سوشل میڈیا پر لوگ قابلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے ذمہ دار بھی ہیں پہلے آپ نے ان کو بلایا پھر اس کے بعد عبداللہ بن عبی بن سلول کو بلایا فَأَرْسَلَا الْعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُبَيْ فَسَعَلَهُ اور اس سے پوچھا کیا تم نے ایسی بات کہی ہے تو فَجْتَحَدَا يَمِينَهُ مَا فَعَلَ تو اس نے پوری محنت مطلب شدت سے قسم کھا کر یعنی اپنی قسم میں شدت اختیار کر کے کہا کہ اس نے ایسا کہا ہی نہیں ہے اس نے ایسا نہیں کہا ایسا کیا ہی نہیں ہے قالو تو لوگوں نے کہا قَدَبَ زَعِدُن رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ حضرت زید کے آس پاس کے لوگوں نے یا اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ارے زید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی شکایت کر دی مسلمانوں کے حق میں جو خیر ہے اس سلسلے میں حاکم تک بات پہنچانا یہ چغلی نہیں ہے یہ خیر خواہی ہے دھیان دیجئے ہمارے ہاں لوگ میرے معاملہ ہے مجھ سے نہیں کہہ کے دوسروں سے کہیں گے اصلاح کے لیے نہیں ہے یہ اور نہ اس میں اصلاح ہوتی ہے یہ چغلی ہے یہ گناہ کبیرہ ہے چھوٹا گناہ نہیں ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کی خیبت کرنا چغلی کرنا یہ ہم پڑھتے ہیں صرف پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے اس کا سبق نہیں لیتے تو یہاں دیکھئے کہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی میں جا کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور آپ کی مخالفت میں بات کہی جا رہی ہے تو پہنچائے حضرت زید نے لیکن اس نے آکے پوری قسم کھائی محنت سے کوشش سے کہ نہیں نہیں میں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے ہتھ زید پر کوئی اس کا بڑا ملالوہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نفس میں جو بات ان لوگوں نے کہی کہ میں نے جھوٹ کہا اس سے بہت مجھے سخت صدمہ پہنچا دوسری حدیثوں میں ہے کہ وہ گھر میں جا کے انتہائی حضین و غمگین حالت میں جا کے بیٹھ گئے سو گئے کہ اب کیا کروں میں نکلنے کا دل نہیں ہے پھر اس کے بعد اور بعد میں ہے کہ ان کے چچا نے بھی ان سے آگے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا زید تم نے یہ کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جھوٹا سمجھ لیا ایسی حرکت تم نے کر دی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی غم و اندوہ کی حالت آپ غور کیجئے ایک صحابی ہیں سچے ہیں ان کو کون بول رہا ہے منافق ایک منافق بول رہا ہے یا منافق ہی کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں ابھی آج کل کے ماحول میں دیکھ لیجی میں نے کچھ تک کئی ہفتوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ منحجی بنیاد پر دلائل کی بنیاد پر سچی اور منحج کے میعار پر جو باتیں بیان کی مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس پر کچھ لوگ بڑی شدت سے تفسیرے کر رہے ہیں روائے بزا سڑک چھاپ جن کو بولنے کہتے کچھ لوگوں نے زبان بتایا میں نے وہ اللہ نہیں پڑھا کچھ لوگوں نے بھیجا میں نے کہا پڑھنے کی ضرورتی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ نہ وہ اہل علم ہیں نہ ان کو دین کے فائدہ اور نقصان کا ادراک ہے انہوں نے ہی بتایا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم عالی ہیں پاپولر فرن کے خلاف بولیا ہی کیا وہ صحیح تھے ان کا منحج کیا ہے جانتے ہیں ان کے آنے سے پہلے میں نے یہاں اور کئی مقام پہ کرناٹک وغیرہ میں جہاں اس کی شدت تھی کھلے عام کہا کہ یہ لانچ کی گئی ہے مسلم نوجوانوں کو شکار کرنے کے لیے جذباتی باتیں کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم دین کی خدمت کرنے جا رہے ہیں فائدہ پہنچا لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی دین کی خدمت کی اور اس پر وہ شکوا کر رہا ہے وہ جاہل آدمی سوشل میڈیا ہاتھ میں آ گیا کچھ باتیں کہنے لگیں تو ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ان کو چھوٹ مل رہی ہے وہ خود آلائکار ہے اور یہ بھی ایک اس دمانے کی بڑی یہرت انگیز بات ہے کہ جو یہود و نصارہ کا آلہ ہے استعمال ہوتا ہے ان کے منصوبے میں مددگار ہوتا ہے یہ بھی مدد کر رہے ہیں جو محکموں کی مدد مددگار ہوتے ہیں وہ دوسروں کو جو سچے مسلمان ہیں ان کو آلائکار کہتے ہیں وہ ایک طرف کہتا ہے اسی متحرر میں لوگوں نے بتایا ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اہل حدیث سلفی یہ تکفیر کرتے ہیں سر پیٹ لیجئے پوری روح زمین پر کفر کا فتوہ معین کو دینے میں سب سے زیادہ محتاط اصولوں کی بنیاد پر کوئی گروہ ہے تو اہلال حدیث کہیں لیکن یہ الزام لگایا ہے اور پاپ لاکھ مرتبہ کہیے پھر یہ ہی کہیں گے کتابیں شاہد ہیں اصول ذابطے بتاتے ہیں ان کو اصل میں 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 اصل میں نے گھور کیا تو مجھے لگا سمجھا کہ ان کو تکفیر کا مسئلہ مطلب بھی نہیں معلوم ہے کہ کس چیز کو کہتے ہیں ایک عمومی طور سے کہا جاتا ہے قرآن حدیث میں کہ جس نے ایسا ایسا کیا اس نے کفر کیا یہ کومن بات ہے یہ قرآن حدیث میں موجود ہے یہ اہل حدیث بیان بہت کرتے ہیں کریں گے کہ شرک کرو گے مزار پہ سجدہ کرو گے پیر صاحب کو بزرگوں کو اولیاء اور صالحین کو فریاد رسا مانو گے اللہ کی خصفات اور خوبیوں میں شریک مانو گے عالم الغیب اللہ کی طرح کسی کو بھی مانو گے تو یہ شرک ہوگا یہ تکفیر نہیں ہے عمومی تعین والی یہ عمومی بات ہے قرآن حدیث میں بیان کی گئی ہے جو تکفیر معیوب ہے یا جس میں احتیاط کی طرح کسی معین شخص یا گروہ کے سلسلے میں اس میں اہل الحدیث تفصیل پوری دنیا میں اس پر لڑ رہے ہیں کتابیں لکھی ہیں لکھ رہے ہیں مزامین بیان کر رہے ہیں روافی صحابہ کرام کو خارجی صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں ان کا ہم رض کرتے ہیں میں نے بارہا میں نے بیان کیا کہ ایک آدمی سامنے کفر کر رہا ہے لیکن آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ عمل کفر کا ہے لیکن اس شخص کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ کفر کی شرائط نہ ہو اور کافر قرار دینے کے موانے موجود نہ ہو موانے کی عدم موجود کی ہو تب تک آپ نہیں کر سکتے کافر کسی کو وہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے میں نے اس کی جہالت کا اندازہ لگایا کہ وہ ہمارے صحابہ یہاں موجود ہیں بعض لوگوں نے جو بتایا وہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں حسن البنہ کو سید کتب کو اور کچھ لوگوں کا نام ہوگا میں اخوان المسلمین ان کا طریقہ اخوان المسلمین جو اب ثبوت کے لیے محتاج نہیں رہ گیا کہ یہود و نصارہ کو قدم قدم پر کام آئے ہیں غیر مسلم میڈیا بھی اس بات کا اعتراف کر رہی ہے بیانات موجود ہیں اسرائیلی حکام کے یہودیوں کے کہ حزباللہ ہمارے دوست ہیں حماس کو ہم نے طاقت دی ہے ان سے معایدہ ہوا تھا شیخ احمد یاسین کے زمانے میں کہ یہودی جو ہے پہلے لیکوٹ پارٹی نے ان کو ہتھیار فرام کیا اپنے مخالف کو قوت دینے کے لیے اور فلسطین میں یاسر عرفات اور دوسری تنظیموں کو کمزور کرنے کے لیے ان کو بڑھا ہوا دیا گیا اسرائیل سے یہ موجود ہے یہ ان کو مانتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فکر کے ہیں سید کتب کو کہہ رہے ہیں ہم آئے لیدیس کو کہہ رہے ہیں تکفیر اور سید کتب کو امام مان رہے ہیں سید کتب کے فیضلالی القرآن معالم فیلطریق اور دوسری کتابوں کو کہ حوالے سے بار بار مستقل کتابیں لکھی ہیں عرب علمانے یہ گمراہ ہے لا الہ الا اللہ کی انہوں نے غلط تشریح کی منا مودودی اور ان لوگوں نے لا الہ کا لا حاکمہ ترجمہ کیا لا حاکمہ والا مفہوم اس کا ایک جز ہے ربوبیت توحید ربوبیت اور کچھ حصہ توحید علویت سے جڑتا ہے لیکن لا الہ کا برا مانا نہیں ہے غلط تشریح کرتے ہیں اور سید کتب نے عام مسلمانوں کو کافر قرار دیا کہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں مسجدوں میں ازانے ہو رہی ہیں لیکن یہ کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں یہ سماج والے شیخ اشماوی نے نکل گیا کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ پھر یہ ان کا کھانا زبیحہ کھایا جائے کہ انہوں نے کہا اہلے کتاب کی طرح سمجھ کے ان کا زبیحہ کھالو تکفیر کو تھوک کے بھاؤ انہوں نے فراہم کیا آج بھی یہ کہتے ہیں ان کی جن تنظیموں پر پابندی لگی ہے یہ دوسروں کو جو دوسروں کو جماعت اسلامی کو بھی کافر کہتے ہیں کہ یہ مرتض ہو گیا الیکشن میں حصہ لے کے سیاسی پارٹی بنا کے اوٹ دینا شرک ہے مہدودی صاحب کے اس فتوے پر یہ قائم ہے ان کی جہالتیں ایسی ہیں ان سے سوال کیا جائے کہ آپ یہ جو مہمایت اور مخالفت والا ڈینڈورہ بیٹھتے ہو کچھ سالوں پیش تر جو واقعات ہوئے ہیں تھوڑا سا سرسری طور سے مسلمان کتنے غبی ہیں غور نہیں کرتے سوچئے کہ گزشتہ کچھ سالوں سے جو واقعات ہوئے ہیں کیونس مصر لیبیا بہرین ان جگہوں پر انقلابات جدید اسطلاح میں یہ شرعی اسطلاح نہیں ہے انقلاب آئے حکومت کے خلاف مصر کی حکومت بدل گئی لیبیا میں کرنل قضافی کا سپڑا صاف ہو گیا اور کئی ممالک میں کیا کیا ہوا نتیجہ آج کیا وہاں امن چائن ہے اسلام کو اصول کو غلبہ ہے پہلے لوگ اچھے تھے یا اب اچھے ہیں موٹی موٹی معلومات لے لیجیے لیبیا کے کرنل قضافی میں نے اس سے پہلے کہا دیندار آدمی نہیں تھے بہت مقالب تھے بددین با آدمی تھا اس کے باوجود اس کے زمانے میں جو چین سکون لوگوں کی زمدنی کا میار تھا آج جا کے دیکھ لیجئے خطل غارت گری فساد بے چینی خوف لوگوں پر غالب ہیں امریکہ کے ٹوین ٹاور پر حملہ ہوا اس کے جواب میں وہ باقی تفصیل جانتے ہیں ہم لوگ اور تحقیق آ چکی ہے کہ یہ ایک منظم سازش تھی الزام ڈالا گیا پھر افغانستان کی پورے ملک میں کتنا نقصان پہنچایا قتل کیا گیا اور اس کے بعد ان کی فوجیں آئیں کیا کیا وہاں سے لے گئی ہم جانتے ہیں اور وہاں بھی خبریں آئی اندر بینہ سطور میں ہمارے یہاں کے میڈیا میں آپ لوگ دیکھیں تو بہت کم آتی اور آتی بھی تو لوگ یقین نہیں کرتے کہ شیعہ رافضی وہاں بھی ساتھ تھے ان کے یہود و نصارہ کے ابھی ایک کلپ میں نے دیکھی وہ کون تھا میں نہیں جانتا لیکن میں نے سنا ہمارے ایک شیخ جنیت صاحب نے سنایا ایک ایرانی تھا غالباً وہ حاکم تھا وہ ذمہ دار تھا کیا تھا میں نہیں پتا اور ان کلپ پہ بہت زیادہ اعتماد نہیں کر سکتے لیکن جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ ان کا موقف ہے یہ ہم جانتے ہیں ہم مانتے ہیں اسے کسی نے پوچھا کہ کیا تم یہودیوں کے پنجے سے چھڑانے کے لئے تو اس نے کہا کہ آپ جس کو مسجد اقصہ کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک وہ مسجد عمر ہے یہ وہ ایک شیعہ کہہ رہا ہے رافزی اور میں نے سنا دیکھا اس میں اور یہ ان کے ہاں مل جائے گا آپ کو چاہے یہ غلط ہو لیکن بات ان کا مزاج یہی ہے تو اس نے کہا کہ مسجد اقصہ جس کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ مسجد عمر ہے اور ہمارے نزدیک رافزی تو حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں جو حضرت عمر کو گالی دے وے میں نے پیسے پہلے ایک جملہ کہا تھا عرب عالم کا کہ جو حضرت عمر کو گلا بھرا کہہ وہ مسجد اقصہ کو حضاد نہیں کروائے گا اس نے یہ جملہ کہا کہ ہمارے نزدیک کچھرے کے ڈھیر سے زیادہ کھوڑا کرکٹ کھوڑا دان سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے جس کو تم مسجد اقصہ کہہ رہے ہو اور اگر اور اگر اہل سنت والجماعت اور یہودیوں کی جنگ ہوگی اہل سنت والجماعت اور یہودیوں کی جنگ ہوگی تو ہم اہل سنت اور ہم یہودیوں کا ساتھ دیں گے اور ایران کے ایک منسٹر کی کلیب آئی ہے ان سے پوچھا کہ آپ حملہ کریں گے کیا اسرائیل پہ تو اس نے کہا اسرائیل پہ نہیں ہم ریاض پہ کریں گے دیکھ رہے ہیں وہ کسے دشمن مانتے ہیں ان کے بیان بازیاں دیکھئے آپ یہ منافقین کی جو میں پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں نازل کیا پہچان کے لیے کیا میں وہی بیان کر رہا ہوں ہم کو اگر مصیبت سے بچنا ہے تو آنکھیں کھلی رکھے دوست و دشمن کا میعار سمجھنا ہوگا پہچاننا ہوگا یہ اللہ کہہ رہا ہے آگے بیان کرے گا وہ ابھی پڑھتے ہیں تو یہ ان کا یہ بیان ہے ہمارے لوگ ان کی تائید کریں گے ان کا میزائل حوشیوں کا میزائل جو ہے مکہ کے ورگ داگا گیا ہوا میں فضا میں حالا کیا گیا کتنی یہ خبر ہنگامہ مچایا گیا اس پہ کوئی شور نہیں ہے ابھی یہاں کتنے لوگ موجود ہیں ان کو یہ خبر بھی نہیں ہوگی سات آٹھ مرتبہ مکہ مدینہ کی طرف ان کے میزائل چل چکے ہیں یمن کے شیعوں کے جو ہوا میں تباہ کیا گیا ان سے پوچھا گیا کہا ہم نے وہ جدہ پہ مارا تھا جب تباہ ہو گیا تاکہ لوگ مضمت نہ کریں ان کے میزائل جو پڑوس میں ہیں غزہ کے فلسطین کے یہ صرف بیان دیں گے حماس کے حملے کا بیان کا حضب اللہ کا پچھلی مرتبہ پچھلے جمعہ کو حضب اللہ کے حسن ناصر اللہ کے بیان اور تقریر کا شور تھا خود ایک اخوانی بڑے آدمی کا بیان میں نے دیکھا ایک کلپ میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے جب میں نے دیکھا حسن ناصر اللہ کی تقریر سنی تو مجھے لگا کہ یہ آدمی صرف کلام بیچ رہا ہے یہ بہت دنوں سے یہ ڈرامے کر رہے ہیں کتابوں میں دستاویز آ چکی ہے کہ ان کا آپس میں اسرائیلیوں سے کیا معاہدہ ہوا یہ اندھے بہرے سوشل میڈیا پہ جو چلتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں علماء الحدیث پر کبار علماء پر سعودی عرب پر ہاں سعودی عرب میں کوئی دودھ کا دھولہ نہیں ہے ان کے یہاں اگر فیسٹیویل منائے گیا تو کسی ایک اہل حدیث علم نے اس کی تحیتیوں بتائی یہ تنقید کرنے والا ثبوت مل جائے گا ہر جگہ غلط ہے اور یہ اخلاقی برائی ہے تو ہم اس کو بھی برائی کہتے ہیں لیکن دین کی منحج کی عقیدہ کی برائی کہیں بڑی ہے لیکن جہالت کا یہ عالم ہے ایک صاحب نے بتایا کہ ہم سے ایک دوست نے کہا کہ محمد بن سلمان نے تصویر میں بتایا کہ ایک عورت سے مسافہ کیا امریکہ کی یا کہیں کی آئے تھی ڈیلیگیشن کے طور پر وہ افدکت میں مسافہ کیا تو پوچھا کیا یہ صحیح ہے کہا غلط ہے تو کہا محمد بن سلمان اگر ہندوستان جی ٹوئنٹی میں آئے تھے گاندھی دھام پہ چلے جاتے تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی لیکن مسافہ نہیں کرنا تھا سن رہے ہیں آپ یہ روائے بزا اور جاہلوں کی بات کتنی بڑی جہالت ہے اس کے باوجود زبان درازی کریں گے ایک طرف شرک و کفر والا معاملہ ہے ایک طرف اخلاقیات والا معاملہ ہے جس میں حکومتی پروٹوکول کا بھی حصہ ہے یہاں بھی تھا لیکن ایک آدمی عقیدے کی برائی سے بچ رہا ہے وہ چھوٹی سمجھ میں آ رہا ہے ان کو یہ جہالت کی انتہا ہے اور وہ چھوٹے سے معاملہ میں یہی کہتا ہوں آپ کو بہر ہے منحج سے آپ اسلار یہ میں کہتا ہوں میار کیا ہے آپ کے نزدیک سعودی عرب میں اگر ایک چھوٹا سا معاملہ ہو جائے وہاں اگر منکر ہو جائے ہے مانتا ہوں اور جو غلط ہے غلط ہے تو اس پر شور ہنگامہ اسلام خطرے میں اور ترکی میں ایران میں کھلا کھلا شرک ہے اہل سنت والیماعت کا روز روز قتل عام ہو رہا ہے احواز میں کوئی دن نہیں ہوتا کہ کوئی سننی نہ مارا یا تو خبر میں نہیں آتا فلسطینیوں سے زیادہ کم بری حالت نہیں ہے ان کی احواز کے سننی مسلمانوں کی ایران کے دیرے تحت لیکن ہمارے ہاں یہ جاہل جو ہیں جو گرگے چھوڑے گئے ہیں کہ اہل حدیث کے خلاف بولتے رہیں علماء کو نشانہ بنائے تاکہ جاہل لوگ علماء سے بدزن ہو ان کی اوقات نہیں ہے کہ ان کو موضوع بنایا جائے لیکن ہمارے لوگوں کی بھی بے وقوفی ہے کہ اس کو فارورڈ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو پڑھتے ہیں سنتے اہمیت دیتے ہیں ان کی کیا اوقات ہیں اور ہمارے آنکھ علماء کو پڑھئے دین پڑھئے یہ سوشل میڈیا اور یہ جو فضولیات ہیں ہمارے کبار علماء بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یہ ان کا میدان ہے ہی نہیں آپ کیا کر لیں گے بول کے آپ کون سی تبدیلی لے آنگے یہ جمہوریت کا جو حقیقت میں دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو خارجیوں کا مزاج ہے کہ ان چیزوں کو کر کے عمراء حکام اور مسلمانوں کے علماء کو نشانہ بناتے ہیں لوگوں کو دور کرتے ہیں اور جب علماء سے لوگ دور ہو گئے تو آسانی سے جو ہے غیروں کا چارہ بنتے ہیں اب یہاں جو میں سوشل میڈیا کئی مرتبہ دھورا چکا ہوں دوسرے علماء کرام بیان کرتے ہیں سورہ نیسا کی آیت نمبر 83 جا کے پڑھئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ عَبِالْخَوْفِ عَضَعُ بِهِ کہ جب ان لوگوں کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات آتی ہے کوئی خبر آتی ہے سچی جھوٹی معلوم نہیں خبر آئی عَضَعُ بِهِ اس کو اِزَعَات یعنی اشاعت کر دیتے ہیں پھیلا دیتے ہیں آج کی زبان میں کہیں کہ اس کو فاروڑ کرتے ہیں یہ ہمارا سوشل میڈیا کے استعمال پر غور کریں یہ قرآن کہہ رہا ہے مضمت میں اور آگے اللہ نے کہا وَلَوْرَدُّوْهُ الَرْرَسُولِ وَإِلَىُٰ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ اگر یہ خبریں جو ان کے پاس آ رہی ہے امن یا خوف کی اس کو اگر یہ لوگ اس کو اگر یہ لوگ رسول تک پہنچا دیں مطلب رسول کو نہیں معلوم تھی تو پہنچانا چاہیے دنیا کی کچھ خبریں ایسی ہو سکتی ہیں کہ رسول کو نہ معلوم ہو تو عالم کو کوئی بات اگر نہیں معلوم ہے تو یہ بحزتی کی بات نہیں ہے تو اگر رسول ان کو پتا شلی تو رسول تک پہنچائے یا اہلِ علم تک پہنچائے ان اہلِ علم تک اہلِ علمِ علوِ الْأمر جو ذمہ دار ہیں ان تک پہنچائے تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں جو معاملے کی گہرائی تک جا سکتے ہیں استمباد کر سکتے ہیں کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اس کو لوگوں میں عام کرنا اچھا ہے یا برا ہے اس کے پیچھے کوئی سازش تو نہیں ہے یہ اہلِ استمباد سمجھیں گے ان تک یہ بات خبریں پہنچانا چاہیے اور یہاں روائے بزہ تفسیرہ کرتے ہیں علماء پہ تنقید کرتے ہیں چڑک چھاپ لو اور ہمارے ہاں اسے پہ لوگ سر کھاپاتے ہیں اصل مسئلہ جو مسلمانوں کے کرنے کا ہے آج اس پہ محنت نہیں ہے آج بھی نہیں ہے اتنی مصیبت آگئی قتل آنگ ہو رہے ہیں رو رہے ہیں ہم دعائیہ مجلس کا انتظار ہو رہا ہے دوسروں کو ازان دے رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں کہا آپ کیا کر رہے ہیں کیا وہ کر رہے ہیں جو قرآن حدیث نے کہا ہے یہ آپ بھی آلائے گار ہی بن رہے ہیں اچھوں کو برا اور برو کو اچھا بولنے والا اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی روشنی میں آئینے میں دیکھئے ہم کہاں کھڑے ہیں کہ منافقین کی یہ بات ہے کہ وہ آ کے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں جبکہ ان کا دل اس پر متپہنی ہے تو اللہ نے کہا ہے جھوٹے ہیں اللہ نے کہا آگے اتخذو ایمانہم جنہ فسدو عن سبیل اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا اور اللہ کے راستے سے رک گئے روک دیا دونوں ترجمہ کریں گے سدو کا یہ ایک آیت اس کے لئے پورا خدبے کا وقت چاہیے لیکن بہت اختصار کے ساتھ کہ یہ قسموں قسموں کا ایک جو ہے سچی قسم جھوٹی قسم اور قسموں کی کیا احکامات ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے تفصیل طلب انہوں نے قسمیں قسموں کو عبداللہ بن عبی بن صلی اللہ نے قسم کہا کے کہا نہیں نہیں میں نے کیا ہی نہیں ایک صحابی رسول کو جھوٹا بنا دیا ہاں ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ ایسے جاہل لوگ منافق لوگ یا منافقین کے آلے کر جو منافق نہیں ہیں منافقین کے آلے کرانک جیسے سورہ توبہ میں شاید وہ موقع نہ آئے اللہ تعبارہ نے ایک جگہ کہا میں نے آیت لکھ رکھی ہے کہ ایک تو منافقین غیروں کا ساتھ دیتے ہیں یہود و نصارہ کا اور تمہارے سچے مسلمانوں میں ان کی باتوں کو سننے والے موجود ہیں اس ترجمے میں محمد الدلوحاب کے ترجمے ہم آپ کو لے گا کہ کوش میں کہ جاسوس تو ایک تو منافقین ہے روافیس مثال کے طور پر منافق آج نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ حسن نصر اللہ حضب اللہ اس کی تنظیم جو ہے ایران حماس حوثی داعش یہ جو نام ہیں ان کے نام جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ مسلمان سمجھیں گے اور حیرت انگیز بات کہ جب بدنامی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سلفی ہیں اور آپ حقیقت میں دیکھیں گے تو ان کو مدد مل رہی ہے یہود و نصارہ سے امریکہ اور اسرائیل سے ان کے مریضوں کا علاج اسرائیل کے ہسپٹل میں ہوتا ہے حماس کے آج بھی کتنے بڑے بڑے ہیں اسماعیل ہانیا جو ان کی سیاسی بڑا آدمی ہے حماس کا لیڈر ہے اس کا خاندان کو شہریت حاصل ہے اسرائیل کی اور پروپرٹیز ہیں معایدے ہیں ان کی بیوی ان کے حالات ان کے گھر میں کپڑا پہننے کا سب انداز دیکھئے تو آپ کو پتا چلے گا منحج کیا ہے عقیدہ کیا ہے ایمان کیا ہے ہمارے یہاں حضرت جو ہے چھڑک شاہ حضرت جو کہتے ہیں کہ یوسف القردعوی ان کے کیسے کیسے فتوے ہیں اگرچہ لوگ انلامہ کہتے ہیں ان کے منحج میں کیا باتیں ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے شور کرتے ہیں کہ ہم اسلام پسند ہیں کردعوی صاحب کا بیان ہے کہ ہم جو ہے اسلام کو جو ہے نافذ اسلام کے مقابلے میں آزادی کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں الجزیرہ کے ایک انٹرویو میں اس کا ریکارڈ مل جائے گا انہوں نے کہا تھا میں نے کئی مردبہ نکل کیا مصر کے کسی اخوانی نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حسن البنہ صحابہ اکرام سے زیادہ عزت و عظمت والے تھے اس طرح کی تعریف کی ایک سلفی عالم نے اس کا رد کیا نقد کیا شدت سے تو کردعوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی اپنی یہ ایک ذاتی رائے ہے تو اس میں کیوں ہوں اب ناراضگی کا مظاہر ہے یہ ذاتی رائے کی چیز ہے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے رسول نے صحابہ کا جو مقام دیا وہ مقام دین قد سے تعلق رکھتا ہے ہم صحابہ اکرام کو عدول کہتے ہیں نبی کے بعد سب سے اوچھا طبقہ کہتے ہیں اس میں پھر درجات ہیں تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پہ کہتے ہیں یہ ان کی جہالت ہے یہ ان کے علامہ کی اور یہ ہمارے نزدیک جو ہمارے درمیان ایسے لوگ جو ہے پوسٹ کرتے ہیں سنتے ہیں بیان کرتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں اس پر بحث کرتے ہیں لوگ میرے پاس سوال کرنے آ جاتے ہیں حیرت ہنگیز بات کیا ضرورت ہے شرک اچھا ان کی باتوں میں آپ کو کہیں دلیل نے اندر نہیں آئے گی جذباتیت اس جذباتیت نے میں نے جو ابھی اشارہ کیا تھا باتیں ادھوری رہ جا رہی ہے کہ پیچھلے کچھ سالوں میں جو تحریکیں چلی ہیں جو واقعات ہوئے ہیں ایران کا افغانستان کا ایراک ایراک کی سنی صدام حسین کی حکومت سنی تھی ایڈ سیڈ بجائے اس کی فانسی کے وقت کا منظر اب لوگ بیان نہیں کرتے مقتدہ السدر جو شیعہ علم تھا لیڈر تھا فانسی دینے والی تو باہر کی فوج ہے نا اتحادی جس میں امریکہ اور یورپ شامل ہے تو وہاں یہ شیعہ علم جو ایراک کا ایک بڑا علم ہے وہ کیسے پہنچا پوٹو میں اندھے ہیں ہمارے ان لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ تعلقات بتا رہے ہیں دونوں کے صدام حسین کی فانسی میں موجود آج صدام حسین کے بعد آج ایراک کا کیا حال ہے امریکہ یورپ امریکہ روافیس کو اپنا دوست مانتی ہے اخوان المسلمین اور اس جیسی تنظیموں کو اپنا مددگار مانتی ہے پھر سے کہہ رہا ہوں اور اس بنیاد پر وہ سنیوں اور بطور خاص سلفیوں کو اور اس میں بطور خاص سعودی عرب کو نشانہ بنانا چاہتی ہے جو ان کا پہلا نشانہ ہے اسی کا نشانہ ہمارے یہاں یہ روائے بزابی بناتے ہیں سب سے زیادہ کیونکہ یہ ان کا منصوبہ ہے اور میں یہ ہوای بات نہیں کہہ رہا ہوں اب یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں ان کے تھن ٹینک کی ریپورٹیں سامنے آ چکی ہیں تو امریکہ اور یورپ کے یہ لوگ جو ہیں دیکھئے کہ آپ سنیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں غزہ میں جو مارے جا رہے ہیں سنی ہیں اتنی بڑی تعداد ہمارے یہ لوگ بولتے ہیں ابھی کچھ لوگ بولتے ہیں پہلے بھی تو مارے جا رہے تھے پہلے ایسے مارے جا رہے تھے غزہ خالی ہو رہا ہے آج کی خبر ہے شمالی حصے سے جنوب کی طرف لوگ جانے پہ مجبور ہیں یہ علماء نے بیان کیا تھا عرب علماء نے کچھ ان کے دستاویز سے پیچھلی مرتبہ میں نے ربیش کمار وغیرہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ بات اب سامنے آ رہی ہے بعض یہودیوں نے اعتراف کیا ریپورٹ آئی دستاویز سامنے آئی کہ پہلا پرگرام ہوای حملہ دوسرا پرگرام شمالی غزہ میں داخلہ تیسرا پرگرام پھر پورے غزہ کو خالی کرا کے مصر کے سینائی علاقے میں پورے غزہ کے علاقوں میں منتقل کر دینا اور اس پر قبضہ کر لینا الگ الگ باتیں لوگ بیان بازی کرتے ہیں الجاتے ہیں اور اس بیچ میں جب قتل عام کی خبریں آتی ہیں ساتھ میں تھوڑی سا پچر یہ لگاتے ہیں کہ حماس پورا ازمہ ہے القصام بریڈیڈیر نے یہ ویڈیو جاری کیا ایسا کیا اگر یہ چیزیں ختم ہو جائے تو حملے کا جواز نہیں رہے گا اس لئے وہ خبریں آنا ضروری ہے تاکہ مسلمان خوش رہے ہیں اور ہمارے یہ لوگ بلتے ہیں زمین پہ آنے دیجئے دیکھیں گے عراق میں بھی یہ کہہ رہے تھے اور جو ہمارے یہ سڑک چھاپ لوگوں کو سمجھتا ہے کہ وہ زمین پہ آیں گے تو قبرستان بن جائے گا میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں اللہ ان کو غارت کرے ان دوسمنانے دین کو لیکن جو ہم کو سمجھ رہے کہ زمین پہ آیں گے تو ان کو نہیں سمجھتا کیوں وہ پہلے فضائی حملے کر رہے ہیں اور ابھی دیکھ لیجئے خبر تھوڑی مٹ بھیڑ کا تسکیرہ ضرور ہے لیکن ایک حصے پہ کئی شہروں پہ گھیرہ بندی ہو چکی ہے خبروں کے مطابق اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماس کے اس کوشش نے جو ہے اس معاملے کو جو ہے بین الاقوامی موضوع بنا دیا فلسطین کے قضیے کو زندہ کر دیا یہ ہماس نے نہیں کیا ہے نہ اسرائیل نے کیا ہے ان کی تبقوات کے خلاف یہ نتیجہ آیا ہے جب قتل عام ہوا مناظر فلسطین میں چونکہ اس مرتبہ بہت سے صحافی اقوام متحدہ کے لوگ اور بین الاقوامی سطح کے کچھ مبسرین موجود تھے تو بہت ساری سچی خبریں بھی میڈیا میں آ گئے جھوٹو جھوٹ پھیلانے والوں کے بیچ میں یہ ان کی ہی تبقو کے مطابق نہیں تھا اور یہ ہماس نے بھی نہیں سوچا تھا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا ہے اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام بنائے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے معصوموں نحتوں کی پر رحمت معزل کرے ان کو ان کو شہادت کا درجہ دے جو ان میں سے انتقل گزر چکے اور جو زندہ ہے اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے اور کفار و مشرقین کو ان کے منصوبوں میں بری طرح ناکام بنائے اور ناکام ہو گئے انشاءاللہ کیونکہ قرآن کا بیان ہے ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں کہ ظلم کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا مگر اس معاملے میں دیکھئے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے قسموں کو ڈھال بناتے ہیں ڈھال کیسے بناتے ہیں قسم کھا کے کہ نہیں میں مسلمان ہوں اپنے آپ کو مسلمان بناتے ہیں تو مسلمانوں سے قتل اور قید سے بچنا چاہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر کا جملہ میں نقل کروں گا دو تین منٹ میں اگر سے بہت ادھوری بات ہے لیکن یہ خاص طور سے یہ سن لیجئے یہ کہتے ہیں علامہ ابن کثیر کہتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو جو ہے ڈھال بنایا اپنے بچاؤں کے لیے دھوکہ دینے کے لیے کہ آپ ان کو مسلمان سمجھیں اور ان کو بھائی مانیں تو کہا ابن کثیر نے کہ یعنی لوگوں سے یہ جھوٹی قسموں اور گناہ والی حلف قسموں کے ذریعے سے بچاؤں کرتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں قسمیں کھا کے لیوسک دکو بیما فیما یکولون تاکہ جو وہ کہہ رہے ہیں ان میں ان کی تصدیق کی جائے ان میں سب ایسے حزباللہ ایران اور ان لوگوں کے بیانات اور ان کے جو گرگے ہمارے بیچ ہیں ان کی باتوں کو سوچئے فَغْتَرْرَبْهِمْ جب وہ تاکہ ان کی باتوں کو سچ مانا جائے فَغْتَرْرَبْهِمْ مَنْلَا يَعْرِفُ جَلِيَتَ عَمْرْهِمْ چنانچہ جو ان کے معاملے کی حقیقت تو نہیں جانتا بہت غور سے سنیے اور آج اس کو فٹ کیجئے یہ اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے ہدایت ہے ہمارے لیے ہم یہی نہیں پڑھتے سب پڑھتے ہیں سوچل میڈیا یہ بقواس وہ بقواس روحِ بَضَى سَلَقْ شَابْ لَوْمِ یہ رب العالمین کا کلام ہے جس میں علم ہے ہدایت ہے تو کہتے ہیں کہ کیوں یہ دھوکہ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ ان کی بات سچی مانی جائے جو کہ جھوٹ ہے اور جو ان کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ ان سے دھوکہ کھا جائے فَعْتَقَدُوا أَنْهُمْ مُسْلِمُونَ تو وہ یہ عقیدہ کر لے کہ یہ مسلمان ہیں مسلمانوں کے ہمدرد ہیں آج کل ہے نا فَرُبَّمَ اَقْتَدَى بِهِمْ فِي مَا يَفْعَلُونَ وَسَدَّقَهُمْ فِي مَا يَقُولُونَ ایسے میں جو سچے مسلمان ہیں وہ ان منافقین کی باتوں کو جو کام وہ کر رہے ہیں ان کی اقتداء کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں یا اللہ محمد کسیر آیت کی تفسیر کر رہے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو سچ مانتے ہیں آج ہمارے یہاں پورے عالم اسلام میں دیکھ لیے روافیز منافقین بیان دیتے ہیں لوگ سچ مان رہے ہیں بڑے بہادر ہیں اسلام کے دوست ہیں جبکہ یہ اسلام کی قبر کھوڑ رہے ہیں یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں بیان بازی کریں گے کبھی ساتھ نہیں دیں گے ایران کیا کر رہا ہے سوائے بیان بازی کے اور ہمیشہ یہی کیا اور کرتا رہے گا کوئی کاروائی کرے گا تو دکھا دے گی کیسے کچھ میزائل ادھر ادھر مار دیتے ہیں حزب اللہ والے کہا کہ باطن میں ان کی حالت یہ ہے ان منافقین کی کہ اسلام اور اہل اسلام کے تعلق سے کوئی فساد بگال کی کوئی کوشش کو چھوڑتے نہیں ہیں کہیں چھوکتے نہیں ہیں نقصان پہنچانے میں اب لوگ ان کو مان لیتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی اس ظاہری شکل و صورت کو قسموں کو دیکھ کر کچھ لوگ اس کو دھوکہ کھا جاتے ہیں مان لیتے ہیں چنانچہ اس شکل نے اپنی مقدار کے مطابق مسلمانوں کے بہت سارے لوگوں کو نقصان میں ڈال دیا بہت سارے لوگ نقصان میں پڑ گئے سچے مسلمان ہمارے یہاں دیکھئے کہ بعض علماء بھی عوام تو عوام خواست بھی ان کی باتیں کرنے لگتے ہیں جو منافقین بیان کر رہے ہیں و لہذا اسی لئے کہہ تک کہا آگے اللہ نے کہا فَسَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ چنانچہ وہ اللہ کے راستے سے رک گئے اور روک دیا صدہ لازم بھی ہے متعدد بھی ہے اس کا معنی رکنا بھی ہوتا ہے رکنا بھی ہوتا ہے تو یہ خود ایمان نہیں لائے کفر کر رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ دوسروں کو بھی اپنی عشروش سے دین سے رکتے ہیں آیت کے اگلی حصوں کو بے غیر تفسیر کے میں شورٹ میں بیان کر دوں اللہ نے آکے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّا كَفَرُوا یہ اس لئے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کیا مسلمان اپنے آپ کو کہا دل نہیں مانا یا ظاہر میں کہنے کہ باوجود کفر کیا فَتُو بِعَا عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَائَفْقَهُونَ شنان سے ان کے دلوں پر مہر پڑ گئی لہذا وہ سمجھتے نہیں ہیں اب ان کے دل کو اللہ نے مہربن کر دیا تو اب اقل شعور نہیں ہے جو صحیح ہے وہ غلط دکھائی دیتا ہے جو غلط ہے وہ صحیح دیکھ رہے ہیں کہ اس صورتحال ہے منظر ہے آج کا اور کہا وَعِذَا رَائِتَهُمْ تُعُجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کی ظاہری شکل و صورت ان کے جسم حیات تم کو بہت ہی پسند آئیں گے اور اگر بات کریں گے تو آپ ان کی باتوں کو سنتے رہے ہیں بہت غور سے سنیے دیکھنے میں بڑے زبردست اچھے خوبصورت اور بات کریں گے تو فصاحت بلاغت اور بولنے میں بڑی تاق خوب اچھی تحریر لکھ رہے ہیں ان کو ماننے والے پیدا ہو گئے فی زلالی القرآن تدبور قرآن فلاں فلاں تحریر بڑی پیاری ہے یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں پوری پوری بات منطبق ہوا ایسا ضروری نہیں کہ فلاں کتاب اس سے خوب متاثر اور اس کو بیان کر رہے ہیں یہ جو ظاہری شکل ہے نا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس ظاہری شکل سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور یہ کوئی قرآن میں ایک جگہ نہیں کہا یہاں تین چار آیتیں لکھی ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے سورہ توبہ میں اللہ نے کہا فلاں تو عجب کا اموالہم ولا اولادہم ان کے اموال اور ان کی اولاد یہ حکومت یہ اولاد اور بڑی طاقت تم کو بھلی نہ لگے اس سے تم فریفتہ نہ ہو جاؤ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں ان چیزوں کے ذریعے سے یہ اولاد اور مال ہے نا اسی چیز کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے وے اور ان کی روح نکلے تو اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں اسی طرح قرآن میں سورہ ممنین میں کہا یہ اچھی طرح میں اس لئے نکل کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال دولت ہے یا مال دولت والا سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت خوش ہے اللہ نے کہا یہ ایسا سمجھتے ہیں غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ جو مال دولت اور اولاد ہم نے ان کو دی ہے اس کے لئے اصل میں ہم ان کو نیکیوں اور بھلائیوں میں ان کے ساتھ مسارات کر رہے ہیں سبقت کر رہے ہیں یورپ امریکہ یا کوئی بھی کسی بھی ملک کا ظالم شخص ہو ہمارے سماج اور معاشرے کا کوئی بڑا آدمی ہو سب یہ غور کر رہے ہیں یا ہم بھی غور کر رہے ہیں کہ کسی کے پاس مال دولت اصباب ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نہ سمجھے بلہ یا شعورون یہ ایسا سمجھتے ہیں لیکن اللہ نے کہا کہ حقیقت میں ان کو شعور ہی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ یہ اگر تم ان کے جسم کو دیکھو گے بھلے معلوم ہوں گے اور اگر ان کی بات سنو گے تو سنتے رہو گے یہ ایسے ہیں گویا کہ ٹیک لگائے ہوئے بڑے بڑے بڑی بڑی لکڑیاں ہیں لکڑیوں کا شاہتیر کہہ لیجئے اس کی دو تشریقی لوگوں نے کہ اگر اچھے سلیقے سے لکڑی کو ٹیک لگا کے دیا دکھا جائے تو دیکھنے میں اچھی لگے گی لیکن اس لکڑی میں شعور نہیں ہوتا سمجھ نہیں ہوتی ایمان نہیں ہوتا علم نہیں ہوتا ایسے ہی یہ منافقین ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علم کی مجلیس میں بیٹھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں ایسے ہی آج کے منافقین ہیں کہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی باتیں قبول ہی نہیں کرتے توحید سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کو غلط کہتے ہیں اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں غور کریں وہ لوگ صرف مخالفت اور اصول یہ نہ دیکھیں آپ کو بھی مرنا ہے ہمیں بھی مرنا ہے یہ جو سلط ساپ لوگ ہیں وہ بھی غور کریں اور ہم بھی یہ فلا خانہ اور فلا ہمارا موافق ہے مخالف ہے یہ پیمانہ پہلے خروج دے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صرف اللہ اور رسول کی تعلیم کیا ہے ہم تب ہی بچیں گے اس کو اختیار کریں گے تاثب نہیں اپنے ذہنی تحفظات کی بنیاد پر یہ صحیح ہے یہ غلط ہے جب ہم تائے کرنے جائیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے لیکن میار یہ بنائے جو قرآن حدیث بتا رہے ہیں ایک تردیو ایک مفہوم یہ بھی کیا کہ جب یہ منافقین مجلس میں آتے تھے اللہ کی رسول کی تو لوگ اللہ کی رسول سے قریب بیٹھ رہے ہیں سننے کی شوق میں اور وہ یہ لوگ جو ہے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھیں اپنے آپ کو ذرا بڑا ظاہر کرنے کے لئے نبی کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں دل میں اس کی عزت نہیں ہے حدیثوں کی عزت نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ ہر چیخ کو ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں ڈرپوک ہیں اصل میں بزدیل ہیں دکھاوے میں چاہے بادر بتائیں اپنے آپ کو دوسری آیتیں بھی ہیں اس کا موقع نہیں ہے قرآن میں کئی جگہ کہا کہ یہ ڈرپوک ہیں کوئی بھی بات ہوتی ہے ان کو ڈر لگتا ہے کہیں میرا بھانڈا نہ پھور جائے جیسے ایک چور ہے ڈاکو ہے گنہگار ہے اس کو ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میں پھس نہ جاؤں کہیں میرے خلاف ایسے ہی جب یہ منافق ہیں تو ہر چیخ کو ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں اللہ نے آگے جو جملہ کہا وہ سمجھ لیجئے کہ آج کا یا اس سورے کے مضمون کا ایک طریقے سے ہم کو اور آپ کو تعلیمی انتبار سے حاصل ہے کہ اللہ نے کہا ہم العدو فحضرهم یہی لوگ دشمن ہیں یعنی جو انداز ہے اللہ کا ہم العدو عربی والے جانتے ہیں کہ اس میں حصر ہے کہ اصلی دشمن یہی ہیں یا سوال ہوتا ہے کہ اصلی دشمن تو یہود و نصارہ ہے بم کون برسارہ ہے لیکن اللہ ان کو نہیں کہہ رہا ہے کیوں اس لیے کہ یہود و نصارہ و مشرقین تو اپنے شرک کا اعلان کر رہے ہیں کافر ہونے کا اعلان کر رہے ہیں مسلمانوں کے مخالف ہونے کا کھلا اعلان کر رہے ہیں تو جو آدمی جو قوم ہمارے دشمن ہونے کا اعلان ہی کر رہی ہے اس کو دوست سمجھنے کی دھوکہ نہیں ہوگا اس سے کم نقصان ہوگا اس سے آدمی ہوشیار رہے گا لیکن جو لوگ ہمارے بیچ میں گسے ہوئے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا ہمدرد کہہ رہے ہیں اللہ اور رسول کے ماننے والا کہہ رہے ہیں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہیں ہم اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں جو قسم کھا کے جھوٹ بول رہے ہیں قرآن نے کہا وہ لوگ قسم اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں کہ بچ جائیں اپنا نفاق چھپا لے ہوئے اپنا جھوٹ چھپا لے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دے ہوئے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ دور دشمن ہیں اصلی ان کا خطرہ کم ہے ان کا خطرہ زیادہ ہے یہ اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں اور آج ہم کھوکھلے ہیں اسی بنیاد پر لہذا ان سے بچو ہوشیار رہو قرآن کہہ رہا ہے اب کیسے آپ بچیں گے کیسے ہوشیار رہیں گے اس سورے کا سمجھ لیجئے کہ مرکزی مضمون یا تعلیم کہہ لیجئے اور بھی چیزیں ہیں کہ ہم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین اصلی دشمن ہیں ان سے اسیار رہو اب جو ان منافقین سے تو کیسے ہوگا ہم کو منافقین اور ان کی علامتوں کو جاننا ہوگا اور قرآن و حدیث نے اس کو بیان کیا اور جب پہلی بات جو اس سورے کی پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہہ رہے ہیں اندر سے کافر ہیں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے عقیدے اور منحج میں کفر ہے مسلمان قرآن و حدیث کے اصولوں کے خلاف ان کے یہاں اصول ہیں وہ اچھے نہیں ہو سکتے دوست نہیں ہو سکتے وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کی تاہید کریں ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلیں موٹی سی بات ہے اور ہم یہی بیان کرتے رہتے ہیں جس پر آج لوگ گالیاں دے رہے ہیں تفسیرے کر رہے ہیں ایجنٹ کہہ رہے ہیں ایجنٹ ہیں ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو برقرار رکھے اس پر قائم اور ثابت قدم رکھے اور غلطیاں ہے تو دور کریں اسی پر اٹھائے رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان دشمنوں سے بچو اور ہم اسے پہنچا رہے ہیں اب جو لوگ حضرت عبقر صدیق عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں مسلمانوں کا سنیوں کا تطیام کر رہے ہیں عراق میں کر چکے یمن میں کر چکے دکھائی دے رہا ہے آج کے زمانے میں لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور جو توہید کی تعلیم دے رہا ہے توہید کو فاروق دے رہا ہے قرآن پھیلا رہا ہے اسلام کی تبلیغ و تعلیم کے لیے لوگوں کو مدد کر رہا ہے مساجد مدارس کی تعمیر کر رہا ہے ان کی مدد کر رہا ہے اس کو گالیاں دیتے ہیں گویا یہود و نصارہ کے علاقار کون ہوئے جو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے والوں کو نشانہ بناتے ہیں اب اگر ان کے یہاں کوئی غلطی ہے کوئی فریسٹیو المنکرات پر مجتمل بنا لیا تو اس کی وجہ سے ان کی خدمات کو رد کر دیا جائے اور جو شخص دو بیان دے دیتا ہے جھوٹا بیان یہ جھوٹی قسم کھا کے تو اس کے شیر کو کبھی آپ نظر انداز کر دیں ان کے یہود و نصارہ کے تاؤن کو تاہید کا بحلو دے دیں تاہید کا سنٹیفیکٹ دیں یہی ہو رہا ہے ہمارے ہم تو اتخذو کہہ ہم العدو و فحضرہم قاتلہم اللہ ان کا برا کرے قتل کرے غارت کرے اللہ ان کو غارت کرے وہ کہاں پھرائے جا رہے ہیں وَإِذَا كِلَ اللَّهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لئے مغفرت طلب کر لیں صحابہ نے کہا تو لَوَوْ رُؤُسَهُمْ تو وہ اپنے سر کو ہلاتے ہیں مٹکاتے ہیں یعنی نہ ماننے کے لئے غمنڈ کے طور پر آگے اللہ نے کہا وَرَآَئِتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُشْتَقْبِرُونَ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے رکھتے ہیں تکبر کرتے ہوئے غمنڈ میں آ کر اللہ کے رسول کے پاس ہم جائیں مغفرت کے دعا کرنے کے لئے نہیں آئیں گے اور آگے اللہ نے کہا بھی کہ آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں اللہ معاف نہیں کرے گا تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ نہیں گئے کیونکہ اللہ کی رسول کو مغفرت استغفار کی دعا سے منع کیا ہے یہاں ستر کہا دوسرے سور طوبہ میں کہا کہ اب کتنا بھی کر لے اللہ بخشے گا نہیں اس لئے کہ یہ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور یہ مر جائیں کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھو وَلَا تَقُمْ عَلَا قَبْرِهِ ان کی قبر پر کھڑے نہ رہو یہ منافقین کا یہ حال ہے ہم ان سے دوستی گھانٹ رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں ان کی تحریف کر رہے ہیں اور جو اصلی مسلمان ہیں ان کو نقصان ان کو برا پھلا کہہ رہے ہیں یہ روائے بزاہ ہوش کے ناکھون لے وے جہالت کو دور کریں اپنی اور اگر واقعی اسلام کی ہمدردی آخرت کا خوف ہے تو سچائیوں تک پہنچنے کے راستے پر جائیں چلیں اور اس سچائی کو جاننے کے لئے پہلے اسلام کو سمجھیں آپ اقامت دین اور الائک علمت اللہ کہتے ہیں تو دین کیا ہے اس کو قائم کیسے کرنے کا پہلے یہ سیکھیں قلمت اللہ کیسے کہتے ہیں اور اس کو بلند کرنے کا طریقہ آپ بتائیں گے فلا مولوی اور فلا شیعہ بتائے گا رافضی بتائے گا جذباتیت کی منیاد پہ نبی کے طریقہ اختیار کیا جائے اور اہل الحدیث یا ہم اسی کی دعوت دے رہے ہیں کہ الائک علمت اللہ بے شک کرنا ہے وہ ہمارا فریضہ ہے کیسے جیسے اللہ الرسول نے بتایا ان اس خلوں کو اختیار کر کے یہ جو آیتیں میں نے پڑھی اس میں استقفار کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا جو عبداللہ بن نبابین صلول نے کہا تھا کہ جو اللہ کی رسول کے پاس ہیں ان کے خرش نہ کرو یہاں تک کہ چھڑ جائیں پھر اس کا تفسیرہ کیا ہے کہ اللہ کے لئے سارے خزانے تمہارے دینے سے چلتا ہے کسی کا کام پھر دوسری بات کہ جو مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا زیلت والے کو نکالے گا قرآن میں سورہ منافقوں میں اس کا ذکر ہے پھر اس کے بعد آخری حصے میں لا تولحکم اموالکم و اولادکم انذکر اللہ اس سے بھی لوگوں نے رب جوڑا ہے لیکن موقع نہیں ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا میں اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں صحیح کو صحیح ماننے غلط کو غلط سمجھنے اور دونوں کا جو حق ہے بحیثیت ایک مسلمان کے اس حق کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے ہم ایسا نہ بنے کہ منافقین کی تائید کرنے والے اور مومنین کی مخالفت کرنے والے بنے اس سے فساد پھیلتا ہے اسلام مسلمان کمزور ہوتے ہیں کیسے بھی حالات ہوں ہمیں جو ہے مایوس ہونے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کب جب ہم صحیح دین پر عمل کریں گے ہر حال میں ہمارے لیے غلبے کا عزت کا اور اللہ کی مدد کا راستہ کھلا ہے اور وہ راستہ ہے صحیح ایمان صحیح عقیدہ اور عمل صالح یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور ہماری ساری مصیبتیں ان دونوں کی مخالفت ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کی توفیق ادا فرمائیں ظالموں کو توڑ دے نیست و نابود کریں مظلومین کی خاص طور سے غزہ کے مظلومین کی مدد فرمائیں ان کے مسائل کو حل کرنے کی راہ پیدا کریں اور ہمیں ان کے تعلق سے جو حق ہے وعدہ کرنے کی توفیق دیں اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائل مسلمین و صل اللہ علیہ و لنبینا محمد بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفعنا و ایعاکم بلا آیات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد ان کریم ملکم برو رفو رحم